موسیقی السلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے کرو یعنی کہ قوے کے بارے میں قوہ انسانوں کے بعد سب سے ذہین ترین پرندہ سمجھا جاتا ہے اور اس نے اپنی ضروریات کے تحت بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں اور قوہ ایک قوے کی نسل ایسی بھی ہے جو کہ تنکوں سے اور گھانس سے چاکو بنا سکتا ہے جی ہاں دوستو اس سے پہلے مزید ویڈیو سٹارٹ ہو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل ایمپورٹن فیکٹ کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں تو بڑھتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے کرو کے بارے میں قوے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں سوائے انٹرارٹیکا کو چھوڑ کے قوے جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ وفادار ہوتے ہیں اپنے فیمیل کے لیے اگر یہ کسی ایک فیمیل سے میٹ کریں تو کہتے ہیں کہ ساری عمر اسی فیمیل کے ساتھ ہی گزارتے ہیں قوے پوری دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں اور الگ الگ ممالک میں ان کے الگ الگ رنگ اور ٹائپس اور خوبصورتیاں ہیں جو کہ سب سے بڑا قوہ ہے وہ امریکن کرو ہے اور جو سب سے چھوٹا قوہ ہے وہ میکسین کرو ہے جو کہ میکسیکو میں پایا جاتا ہے اور اس کا وزن بھی تقریباً بیس گرام بتایا جاتا ہے قوے کی ایک نسل ایسی ہے جو کہ بلکل چیل کی طرح لگتی جو قوے ہیں یہ پانی میں نہانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں قوے اپنا گھوصلہ زیادہ تر درختوں پر ہی بناتے ہیں اور یہ تنکوں سے اور گھاس پھوس وغیرہ سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں جہاں کہ دوسرے پرندے اپنے گھونسلے کو بہت ہی زیادہ نرم رکھتے ہیں وہیں قوے اپنے گھونسلے کو بہت زیادہ سخت ہی رکھنا پسند کرتے ہیں اور ایک بار میں تقریباً چار سے پانچ بچے نکلتے ہیں انڈوں میں سے جی ہاں دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف سے کہ وہ کون سا قوہ ہے جو کہ تنکوں سے اور گھاس سے چاکو بنا سکتا ہے جی ہاں دوستو وہ ہے کنیڈین کرو یعنی کہ کینیڈا میں پائے جانے والے قوے ایسے ہیں بقاعدہ اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا جا چکا ہے کہ یہ قوے واقع میں ہی چاکو بنا سکتے ہیں جو زیادہ تر قووں کی لائسپین بتائی جاتی ہے وہ سات سے آٹھ سال تک بتائی جاتی ہے اور جنگلات میں رہنے والے قووں کی زندگی بارہ سال تک بھی نوٹ کی گئی ہے قوے کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور یہ بہت ہی کم کھانا کھاتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قووں کی سمجھداری بلکل انسانوں کی ہی طرح ہے اس کے اوپر بھی ایکسپیرمنٹ کیا جا چکا ہے قوے جو جپان میں پائے جاتے ہیں وہ اخروٹ توڑنے کے لیے ان کو سڑک پر پھینک دیتے ہیں اور جب گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ قوے اسے اٹھا کر کھا لیتے ہیں قووں کی جو لائس پین بتائی جاتی ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ سال بتائی جاتی ہے اور جو جنگلات میں پائے جانے والے قوے ہیں ان کی لائس پین تقریباً بارہ سال تک نوٹ کی گئی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کا سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا مات بھولیں